بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیس رہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لاحب کی موت کس دردناک انداز میں ہوئی اور قرآن مجید کی کون سی پیش پوئی پوری ہوئی ابو لاحب کا اصل نام عبدالعزہ تھا قرآن مجید میں صرف اسی شخص کا نام لے کر اس کی مضمت کی گئی ہے حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی اداوت میں ابو لاحب سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے یہ شخص مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایا تھا دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی یہ اور اس کے اہل خانہ نے حضور علیہ السلام کو کبھی چین لینے نہیں دیا تھا آپ کبھی نمال پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے ہنڈیا میں غلازت ڈال دیتے ابو لاحب کے بیوی ام جمیل کا تو روزانہ کا قصب یہی تھا کہ وہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لاکر بچھا دیتی تھی تاکہ صبح صویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹ آپ پاؤں میں چپ جائے اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہر اس جگہ پہنچ کر حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتا جہاں آپ دعوت دین کے لیے جاتے اور لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام لے کر ایک پوری سورہ مبارکہ میں اس کی اور اس کی بیوی کی مذہب مت فرمائی تھی ترجمہ ٹوٹ گیا ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شولہ دن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی اس سورہ مبارکہ میں بلواستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی بھی فرما دی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ظلت آمیز ہوگی چنانچہ ایسے ہی ہوا حالانکہ یہ سورہ مبارکہ ابو لہب کی موت سے تقریباً دس سال پہلے نازل ہوئی تھی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو نعوذ باللہ قرآن غلط ثابت ہو سکتا تھا مگر ایسے کیسے ہو سکتا اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی درہ اور اس کے دونوں بیٹے اتبا اور مطاب نے اسلام قبول کر لیا تفسیر میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کی جب اسے مکہ میں خبر ملی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا پھر اس کے موت بھی نہایت عبرتناک تھی اسے ایک خطرناک پھنسی نکل آئی جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے جس کی وجہ سے اس کے گھار والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوٹ لگنے کا ڈر تھا مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بدبو پھیلنے لگی آخر کر جب لوگ انہیں اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے کہ بدبختو تمہارا باب مرا پڑا ہے اور لاش سے بدبو پھیل رہی ہے تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اسے دفنا دو تو اس کے لڑکوں نے تانوں کے ڈر سے انہوں نے ایک گڑا کھدو آیا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈھانک دیا ناظرین اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ فرمان حرف بحرف سچ ثابت ہوا جو اس کی سچائی کی ایک اور واضح دلیل ہے ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ